جمعہ سارے دنوں میں افضل الایام ہیں سب سے پہلی بات جمعہ کے بارے میں معلوم کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوقات اور دنوں میں فضیلت کے اعتبار سے تفاوت رکھا ہے کوئی دن زیادہ افضل ہے دوسرا دن ہے جو سے کم افضل ہے تو ہفتے کے دنوں کے اعتبار سے بلکہ تمام دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل دن کون سا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ دن جمعہ کو بنایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں ان یوم الجمعہ تھی سید الایام جمعہ کا دن سارے دنوں کا سید ہے سید کے معنی سردار کے ہوتے ہیں کسی بھی قوم کا سردار ہوتا ہے جو سب سے بڑھ کے ہوتا ہے اس کی بات سب مانتے ہیں تو ان یوم الجمعہ تھی سید الایام سارے دنوں میں سارے دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے وَأَعْظَمُهَا عِندَ اللَّهُ اور اللہ کے اللہ کے نزدیک سب سے عظیم الشان دن ہے وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرَ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرَ یہ دن اتنا عظیم ہے اللہ کے نزدیک کہ یہ یوم الْأَضْحَى اور یوم الفِطْر ان دونوں دنوں سے زیادہ افضل ہے دو عید کے دن ہوتے ہیں ایک دن ہے فطر رمضان کے بعد کا جو دن آتا ہے اس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں اور دوسری عید آتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں عید الْأَضْحَى قربانی کی عید یہ دو دن یہ خود اپنی ذات میں یہ دو دن عید کے دن ہیں اور بہت قیمتی دن ہیں ان دنوں میں کافی ثواب اور عامال کا معاملہ ہوتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے بارے میں کہا کہ وہ دو دن جو سال میں ایک بار آتے ہیں اور عید لوگ اس کو مناتے ہیں بڑی کوششوں سے اور عبادات کے ذریعے سے اجتماعیت کے ذریعے سے تو یہ جو دو دن ہیں ان دو دنوں سے بھی افضل دن کونسا ہے جمعہ کا دن ہے عید الفطر سے عید الاضحات سے افضل اور اس سے اعظم دن اللہ کے نزدیک جمعہ کا دن ہے اس حدیث کو امام احمد اور امام ابن ماجہ نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے سیل جامع صغیر میں اس کو حسن کہا ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ سارے دنوں میں سید الایام کونسا دن ہے جمعہ کا دن ہے اتنا عظیم الشان دن ہے کہ دو عیدوں سے بھی بڑھ کے یہ دن ہے عید الفطر اور عید الاضحا ان دونوں عیدوں سے بڑھ کے فضیلت والا یا عظمت والا دن جمعہ کا دن ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زاد المعاد میں زاد المعاد میں کہتے ہیں جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے ظاہر بات ہے اس دن کیا ہوتا ہے عبادت ہوتی ہے سب ملتے ہیں خطبہ ہوتا ہے آواز و نصیحت ہوتی ہے پھر عید کی نماز جمعہ کی ادا کرتے ہیں یہ بھی عید کا دن ہے تو اور اس کے بعد جو کام آدمی کے ہوتے ہیں وہ آدمی کرتا ہے تو کہتے ہیں فَيَوْمُ الْجُمْعَةِ يَوْمُ عِبَادَةِ جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے وَهُوَ فِي الْأَيَّامِكَ شَهْرِ رَمَضَانًا فِي الشُحُور دنوں میں جمعہ کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے مہینوں میں رمضان کی فضیلت ہے دنوں میں جمعہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے مہینوں میں رمضان کی فضیلت ہے وَسَعَتُ الْعِجَابَتِ فِيهِ كَلَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي رَمَضَان اور اس میں ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ دعاوں کو قبول کرتا ہے تو وہ جو اجابت کا وقت ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے رمضان میں لیلت القدر ہوتی ہے سال میں وہ ایک بار آتا ہے رمضان کا مہینہ کتنے بار آتا ہے سال میں ایک بار اور اس میں لیلت القدر کب آتی ہے ایک بار لیکن جمعہ سال میں سال میں کتنی مرتبہ آتا ہے تو آپ غور کریں کہ سال میں جمعہ کا دن اتنی مرتبہ آتا ہے لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس دن کی واقعی اہمیت سمجھتے ہیں اور اہمیت سمجھنے کے بعد اس دن کو واقعی اپنی آخرت کی اور نجات کی سیڑھ ہی بناتے ہیں اس کا ذریعہ بناتے ہیں کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ تو ایسے بھی ہیں اللہ رحم فرما اور ہدایت دے جمعہ کا دن فلموں والا دن ہوتا ہے اور تھییٹر میں جاتے ہیں جمعہ کے دن کتنے لوگ ہوتے ہیں ارے نئی فلم لگی ہے چلو کبھی جمعہ کی نماز پڑھ کے اور کبھی جمعہ کی نماز چھوڑ کے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا دن پہلی بات معلوم ہوئی کہ جمعہ کا دن سارے دنوں میں افضل ہے اور اس میں عید کے دن بھی آ جاتے ہیں عید سے بھی افضل ہے عید سے بھی افضل دن یہ ہے